درت نے کس کو کس سے کب ملوانا ہے اس بات کا فیصلہ وہ رب ہی جانتا ہے اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں جو ہمارے سامنے بات کی ہمت نہیں رکھتے وہ ہمیشہ ہمارے پیچھے برائی کرتے ہیں جھوٹ کے درحتوں پر اعتبار کچریہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتی زندگی خوبصورت اور آسان ہو سکتی ہے اگر اپنوں کی کی گئی چاہت اور محبت کی باتوں کو ہم یاد رکھیں اور اپنوں کی کی گئی غلطیوں کو بھلا دیں محبت ایک ایسا ہموش جذبہ ہے جس کو اکثر اوقات الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے بہت مشکل سا ہوتا ہے درد ہس کر برداشت کرنا آواز کا بلند ہونا عدب کی کمی ہے اور جان لو وقت ایک سا نہیں رہتا وہ خود بھی روتے ہیں جو دوسروں کو رولاتے ہیں کسی کے لیے بندہ اس وقت بڑا بن جاتا ہے جب بندہ ان کا حیال اوقات سے زیادہ رکھنے لگے کسی کو خود نہ چھوڑیں جو جانا چاہتا ہے اس کو مت رکھیں جو پلٹ آئے اس کے لیے دروازے کھلے رکھیں یہ ہدا کی صفت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا حیال رکھنے سے بڑی بڑی محبتیں جنم لیتی ہیں دوسروں کو بے عمل جاننا یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے انسان نہ کرنا چاہے تو کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دل سے نہ چاہے اپنے استاد اور والدین کی بات غور سے سنا کرو تاں کہ دنیا والوں کی باتیں نہ سننی پڑیں جن کا دل بڑا ہوتا ہے ان کو دکھ بھی بڑے ملتے ہیں کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ معافی مانگ لینے کے باوجود اس کو دکھ ضرور رہے گا ملازم سے اپنا راز کہنا اس کو ملازم سے مالک بنا دیتا ہے جن کو ہر پل اپنی انا عزیز ہو وہ کبھی خوبصورت رشتہ نہیں چلا سکتے اچھی سوچ سے شروع ہوتا ہے بہترین اور کامیاب زندگی کا سفر اپنے پیاروں کے لیے خود سے کوئی برا مطب نہ نکالے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بھی زیادہ کسی مشکل سے لڑ رہا ہو کچھ لوگوں کو جتنا بھی اپنا بنانے کی کوشش کر لیں مگر وہ ثابت کریں گے کہ وہ غیر ہی تھے کچھ بندوں کو سمجھ تو ساری ہوتی ہے مگر اُنہ سمجھ بن کر دوسروں کی سمجھ میں نہیں آنا چاہتے انسان کے درد تو کبھی حتم نہیں ہوتے بس بندہ بیان کرنا چھوڑ دیتا ہے آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکہ ضرور ہو جاتا ہے عزت دار بننا ہے تو دوسروں کی عزت کرو کیونکہ یہ موزز انسان ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے کچھ رشتے صرف رشتے ہی نہیں بلکہ ازمائش ہوتے ہیں غم چھپانے کے سو طریقوں میں سے مسکرانا ہی سب سے مشکل کام ہے ہواہ شاد سے کچھ نہیں بدلتا فیصلوں سے تھوڑا بہت بدل جاتا ہے اور عزم سے سب کچھ بدل جاتا ہے رزق خود اس کی تلاش کرتا ہے جو اسے تلاش نہیں کرتا ایک کپ دہی کو بلینڈر میں ڈالیں اور اس میں چار کالی کشمش ڈال کر بلینڈ کریں پھر ہلکا سا کالا نمک ڈال کر کھا لیں جسم بھی طاقتور ہو جائے گا اور کبھی کمزوری بھی نہیں ہوگی زندگی میں تین چیزیں نہائیت سخت ہیں شدت مرض زلت کرز اور ہوف مرگ اتنی بے سکونی ہے لوگوں کو کہ کسی کو سکون میں نہیں دیکھ سکتے یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج کے دور میں ہمارا ایک دوسرے کے دکھ سے کوئی واسطہ نہیں رہا رشتے تو آج کل تب مضبوط ہوتے ہیں جب بندے کے مالی حالات مضبوط ہوں زلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ جو دنیا کے اندر سکون کی تلاش کرتا ہے سکون اس سے دور بھاگتا ہے اپنے دل کو ہمیشہ مضبوط رکھو اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا آج کے مسلمان کا علمیہ یہ ہے کہ اس کو اللہ سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے بہت زیادہ باتیں کرنے والوں سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں